موسیقی موسیقی واؤ یہ سب کتنا ہوبصورت ہے ہانیہ اشتیاغ سے آئی فیل ٹاور کے ٹاپ پر کھڑی ہو کر پیرس کا ہوبصورت نظارہ دیکھ رہی تھی جو کتنی ان جائے سے دیکھنے پڑ ایک الگ ہی ہوبصورتی پیش کر رہا تھا اچاندخور کو گول میں لیے سمونس کا آکر دیکھ رہا تھا انہیں یہاں ایداز میں ڈھو گئے تھے چلیں سنچائن یہاں کافی ٹانڈ ہے مجھے لگتا ہے ہور کو ٹھانگ لگ رہی ہے بچات ہور کو دیکھ کے بول رہا تھا جبکہ ہانیہ نے مو بنا کے سے دیکھا کتنے شوق سے میں نے ان مسٹر کو بتایا تھا اپنے ناول کے بارے میں کہ ہیڈو اپنی ہرمن کو آئی فیل ٹاور پر پرپوز کرتا ہے مگر دیکھو پرپوز تو دور ایک بار آئی لاب یو بھی نہیں کہا مجھے وہ بھی اتنی رومانٹک جگہ بار ہانیہ نچلا ہون گارڈ کر خود سے ہی بولی کیا ہوا سانچائن چلنا نہیں ہے کیا جہاں نے ایک بار پھر اسے کھا تو وہ غصے سے مو بنائے لفٹ کی طرف بڑھ گئی ہادی پچھلے دس میرے سے نیلم کا ویٹ کر رہا تھا انگلی میں چابی گمائے باتے ہوئے موبائل میں بار بار وقت دیکھ رہا تھا نیوی بلو شیٹ کے ساتھ بلیک پینٹ میں وہ ساتھ کی میر بھی ڈیشنگ لگ رہا تھا نیلم کی اس پر نظر پڑی تو ساتھ میں اس کے چہرے پر خوبصورت مسکان آگئی پہنے بالو کو ہاف فرنچ سٹائل میں بنائے بہت ہی پیاری لگ دھی تھی نیلم کو دیکھے ہادی کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک ابری جسے آج نیلم نے پہلی بار محسوس کیا کچھ پال وہ دونوں ایک دوسرے کو تکتے رہے نیلم کی آنکھیں بھی وجہت کتنا بوری تھی اور اس میں گنی پلکو کی جالر ان آنکھوں کو اور حسین بناتی تھی نیلم کو یوں تک تاپا کر ہادی نے اپنی ایک ہار بیٹ میز کی بگر پھر خود کو سنبالتے ہوئے اس نے نیلم کیلئے گاری کا دروادہ کھل اور نیلم بھی ہادی کو مسکا کے دیکھ کر کار میں بیٹھ گی اب کیس کے باتتے ہی ہادی نے گہرا سانس ہارچ کیا ہود بھی کار میں بیٹھ کر کار ڈرائیو کرنے لگا تو میری ہی نکل کرنا ہمیشہ ہادی نے اپنا مور دھوڑا چینج کرنے کے لیے نیلم کو چھرہ میں بلاب کی کیوں نکل کرنے لگی نیلم نے گھر کے ہادی کو دیکھا پھر بولی اچھا تو پھر سیم کلر کیوں پہنا ہادی نے مور کارتے ہوئے کہا مجھے یہ ڈریس اچھا لگا تو پہن لیا نیلم نے شیچی کے پار دیکھ کے کہا سگنل ریڈ ہونے پر ہادی نے کار رکی اور ان کے ساتھ ایک اور کار بھی سنگنل پر آ کر رکی اس میں کچھ لڑکے تھے جو کے شکل سے ہی ہوارا لگ رہے تھے اس لڑکے نے نیلم کو دیکھا پھر اپنے ساتھ والے دوست کو کوہنی مار کر نیلم کے طرف متوجہ کیا ہادی کی نظر جب ان لڑکوں پڑ گئی تو اس کا ہون کھول اٹھا وہ مرد تھا اور مردوں کی نظر کو اچھے سے پہچانتا تھا جیسے ہی سگنل گرین ہوا ہادی نے گسی کو قابل پاتے ہوئے پھر سے گار سٹارٹ کی اور آگے بڑھا دی اور جیسے اس نے کار کی سپیٹ تھوڑی تیز کی وہ پہلے والی کار ہی نیلم اور ہادی کی کار کی طرف بڑھی ہادی کو یہ سب دیکھ شدید گس آیا وہ پانچ منٹ میں چاروں لڑکوں کو ڈیر سکتا تھا مگر اب صاحب میں اس کی محبت اور اس کی ذمہ داری بھی تھی اچھا کر بھی ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتا تھا جس سے نیلم متاثر ہو اس لیے اس نے فوراں سے پہلے مور کارٹ کر اپنا راستہ ہی لگا لیا ہاں مگر ان لڑکوں شکل اور گاری کا نمبر اس سے بہت اچھے سچاز یاد ہو گیا تھا تمہیں کیا ہوا جب ہم یہاں آئے تھی تو یہاں تو تم بہت خوش تھی اور بہت چاہ کر ہی تھی وجہہ نے اپنی سانشائن کا اترا چہرہ دیکھے کہا جو اپنے گیٹ بازل پیٹر بغیر وجہہ کی طرف دیکھے چلی جا رہی تھی جبکہ وجہہ دھوڑ کو بی بی کے کیریئر میں لیے ہوئے تھا جہاں کچھ تو بولو چلو گار چلتے ہیں اگر تمہیں یہاں اچھا نہیں لگ رہا تو وجہہ کے لگا شہر دھانیا نے آنے سے ٹھان برداشت نہیں ہو رہی جب بھی وہ ٹاپ کی اوپر سپرٹر اور پھر سپر کور پہنے ہوئی تھی سردی کا تو پتہ نہیں دیل جا رہا تھا اب بورنگ انسان مسٹر اکرو ہانیا نمو بنا کے کہا گھر پر تو تم کہہ رہی تھی میں مسٹر اکرو سے مسٹر رومانٹک بنتا جا رہا ہوں تو اب ایسا کیوں بول رہی ہو جب بھی کوئی کپل آئے پر ٹاور پر پہلی بار جاتا ہے تو وہ اپنے پیار کو بہت یونیک طریقے سے ایکسپریس کرتے ہیں ایک دوسری کو سپیشل فیل کرواتے ہیں ہانیا نے آدھی بات وجہت ہو پی جبکہ آخری بات اس نے اپنے دل میں کہی لو مجھے کیا پتہ فینٹسی ناول تم پر دی ہو میں نہیں میں بس آفیس کی فائل پڑتا ہوں مجھے کیسے پتہ ہوگا کہ یہ سب کیسے کرتے ہیں ہانیا نے گسے سے روح مو لیا تو وجہ نے ایک خاص سے ہانیا کو کمر سے تھام گست کارو اپنی طرف کیا دیکھو سنشائن میں تمہارے لیے خود کو بہت بدل رہا ہوں میں ہر وہ چیز کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں جسے تمہیں خوشی ملے کیا تم مجھے تھوڑا وقت نہیں دے سکتی نہ ہم کہیں جا رہے ہیں اتنی جلدی نہ یہ آئے پر ٹاور کبھی کہیں جانے والا ہے آج کا میرا باہر کا پلان صرف صبح کا تھا پھر موسم دیکھے میں نے پلان کیلنزر گیا مگر تمہارے کہنے پر میں تمہیں باہر لے کر آیا یہ تھی ٹھاڑ ہونے کے باوجود تمہیں اور ہور کو ایسکین کھلائی میں کھاتا نہیں تھا مگر تمہاری خوشی کے لیے ایسکین بھی کھائی وقت کے ساتھ ساتھ میں سب بدل دوں گا خود کو بھی وجہہ نے اسے اتنے پیار سے سمجھائے کہ ہانیا کے چہرے پر نرازگی کے باوجود بھی تو بس سم پھیل گیا آنیا کو مسکواتا دیکھ وجہہ نے اس کے پیشانے پر محبت کی محور ثابت کی جسے ہور نے پورا مٹا دیا اصل میں ہوا یہ کہ ہور وجہہ کی ہی گود میں تھی جب وجہہ نے ہانیا کے ماتے پر بوسا دیا تو ہور کو اچھا نہیں لگا اور اس نے اپنے ننے ہاتھوں کو تھوڑا انچہ کر کے ہانیا کے ماتے پر سے وجہہ کی محبت کی محور مٹا دی اور وجہہ کی گردن میں ہاتھ ڈال کے بولی اے ماما می ہور کی سرکت پہانیاں اور وجہہ دونوں کا کہکہ فضاء میں گنجا ماما دے تو دے تو وہی بی 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 علیہ نے ریان کا ہاتھ میں دوسرے ہائے سے پریہا کو کھوٹ کھینچا ریان اور پریہا سیلپی لے رہے تھے جب علیہ کے زور سے بولنے پر ایک دم اس کے ہاتھ کی شاری کے طرف انہوں نے دیکھا تو وہاں ہانیاں اور وجہہ انہیں دکھائے دیئے ہور کو دیکھے تو علیہ نے زید ہی باندھی نہیں بٹا ان کو بار بار ڈسٹرپ کرنا اچھے بات ہیں ریان نے علیہ کا جہرہ تھا ہم کے پیار سکھا وہ باپت بی بی آلیان کہاں کسی کو سنتا تھا گھر بر کا لڑلا تھا ہاتھ پڑ کے علی اور نائل کا علی کو جتنا اپنا بیٹا نائل ازی تھا اتنی ہی ریان کو ریان کا بیٹا آلیان اور اگر یہ کہا جائے کہ نائل اور مہم سے زیادہ سبھی گھر والے آلیان سے محبت کرتے تو یہ غلط نہ ہوگا وہ نائل کی بھی اپنے چھوٹے بھائی میں جان بستی تھی ابھی بھی جب وہ پری اور ریان کے ساتھ پیرس آ رہا تھا اور نائل نے اسے ڈھوکنے کی بہت کوشش کی تھی آپ سکلو چلو دیتو دیتو بی بی آلیان اب بقاعدہ ریان کا ہاتھ پکڑ کے کہہ رہا تھا پری جانے مجھے لگتا ہے ہمیں اب اپنے بیٹی کی خوشی کے لیے اس کی بہن اس کی بہن لانے کے بارے میں سوچنا جائے ریان نے دیمی آواز میں پریہ کے کارمے کا اس نے اتنے سنجیدہ ہو کر اتنی جائے سنجیدہ بات کہے کہ پری اس با وقت بلاش کرنے لگی تو اس میں شرمانے والی کیا بات ہے پری کو بلاش کرتا دیکھ ریان اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہو اسے چھڑنے لگا پہلے اسے پالے پھر سوچیں گے پری مسکراتے ہوئے بولی ارے جانم سنو تو ابھی تو بس ایک بیٹی کا کہہ رہا ہوں اتنا سوچیں گے تو باقی بچوں کی باری کاب آئے گی پریہ کا چیرہ ریان کی باپا اور سو رہو گئے اس نے ایک مکہ ریان کے بازو پر مارا اے ظالم ہاتھ اور دیا میرا ریان نے شرارت میں اپنا بازو تھاما مگر جیسے ہی اس نے آلیان کا ہاتھ چھوڑا وہ دورتا ہوا ہوت کی جانم باگا جانم یہ بچہ کبھی ہمیں رومنس نہیں کرنے دیتا آلیان کی طرف سلتے ہوئے ریان نے تاثر سے کہا لو ایک سے گبرا گئے ابھی تو ڈیروں سارے بچوں کی باتیں کر رہے تھے پریہ نے تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے کہا تھوڑی کروں گا سب کا اپنے اپنے حق ہوتا ہے بھئی ریان کی باتیں سن کے پریہ کو اپنی حسی کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا ریان کو دکھا دے کر وہ تیز سے آلیان کی طرف بڑی جو کہ ہور کے پاس کہوں چکا تھا اور اب وہ جہاں سے بات کر رہا تھا یار سانچائن تم تو پہلے ہی دن دوسری بار نراض ہو گئے مجھ سے وہ جہاں دھوڑ کا بی بی کیریئر کا ویڑ کھولتے ہوئے بولا کیونکہ ہور نیچے اترنے کی ضد کر رہی تھی وجہہ نے اسے نیچے اتارا اور اس کا ہاتھ تھام لیا یاد ایک خانیا اور وجہہ دونوں کو ہی حیرت ہوئے کہ ہور وجہہ کا ہاتھ تھامے اپنے پیروں پر کھڑی تھی وجہہ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا مگر ہور ایک بار بھی نیچے نہیں بٹھی تھی لگے اپنے قدم بڑھانے کی کوشش کر رہی تھی خانیا اپنے نراضی بھول کر ہور کو حسرت اور محبت سے دیکھیں لگی جو قدم بڑھا تو نہیں رہی تھی مگر کوشش کر رہی تھی جانے کی آنکھوں میں یہ دیکھ نمیانگی حال کچھ ایسا وجہہ کا بھی تھا مگر اس نے اپنے جذبات کو اچھے سے کنٹرول کیا کتنے میں وہی بچہ جو کیفے میں ملا تھا وہ بھگتا ہوا ہور کے پاس آگے آلیان کو دیکھ ہور بھی کھل کھلانے لگی وجہہ کی طرف دیکھے پھر سے آلیان کو دیکھے ہسنے رہنگی انکر بی بھی مجھے دو آلیان اپنے تطلی زبان میں بولا اس بار بچھا تھوڑا جھے جھے بولا آلیان بیٹا آپ پھر ممہ بابا کو بتائے بغیر آئے ہو کیا آلیان کچھ کہتا پریہ تیزی سے وہاں آئے ماں کی چاہتی ہوں پریہ نے ہور کو دور سے دیکھ لیا اور ریان کا ہاتھ چھوڑا کے جہاں باگ آئے یہ موصوف پریہ تھوڑا سانس بحال کر کے بولی پریہ کو دیکھ ہانیاں خوشی سے مسکرہ دی دوسری طرح پریہ بھی ہانیاں کو دیکھ کے مسکرائی لو جی وجہد ایک کام کرو میرے آلیان کو اپنے ساتھ لے جاؤ ریان نے ہستے ہوئے وجہد سے کہا تو آلیان اپنے پاپس کی بات سن کے فوراں ریان کے پاس آیا نو پاپس میں بیبی کو دیکھنے آیا آلیان کی باپا ریان نے اس کے بال بگڑے میں نے اسے منع کیا تھا کہ آپ لوگوں کو ڈسٹرپ نہ کریں مگر یہ سنے تب نہ ہاتھ چھوڑا کہ یہ ہاں کی طرح دور لگا دی کوئی بات نہیں بچہ ہے وجہد نے مسکرہ کہا مگر وجہد کا ڈسٹ کمورٹر کسی سے چھپا نہیں تھا اسے آلیان کا آنا بورا نہیں لگا تھا ہاں اسے ریان کا وہانہ تھوڑا بورا لگا تھا وہ ہادی کو برداشت نہیں کرتا تھا ہانیا کے آس پاس جو کہ اس سے بائیوں جیسے تھا مگر ریان تو غیر تھا جسے بلے ہی وہ جانتا تھا مگر ملا تو پہلی بار ہی تھا پریہا بچہد کے چیر پر کچھ پڑھ کے آلیان کو وہاں سے لے جانے لگی مگر آلیان جانا نہیں چاہتا تھا ریان نے جب آلیان کو تھوڑا ڈانٹا تو بچہد کو تھوڑی شرمندگی ہوئی ریان ایک کام کرو تم آلیان کو لے لو اور ذرا بچوں کو تھوڑی واق کرو یہ لیڈیز جہاں بیٹھ جائیں گے ہم تھوڑی بات جیت بھی کر لیں گے ریان کو اس کا مشہور پسند آیا تو وہ آلیان کا ہاتھ آمیں چال دیا جب تو جہاں نے ہوت کو گود میں لیا اور آگے بڑھ گیا اسے ویسے بھی کسی سے بات کرنی تھی ہانے کو کچھ شکایت تھی وجہ سے جسے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا جیسے کہ آئیپر ٹاور کی ٹاپ پر وہ چاہتی تھی کہ وہ وجہد اسے سرپرائز اسے سرپرائز کرے اب حادث سے وہ بات دکار نہیں سکتا تھا کیونکہ پھر یہ سب سنگے اس نے جو ریکار لگانا تھا اس کا اور پھر ریان اسے کافی سلچا ہوا اچھا انسان لگا سیدھے سیدھے نہ سہی مگر تھوڑا بہت آئے ریا تو وہ لے ہی سکتا تھا دوسری طرح پریہ اور ہانیہ قریب ہی ایک پینچ بار بیٹ گئی اور باتوں میں مصروف ہو گئی